ایوبیک صاحب فائنلی یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم نے تندیم اسلامی کی امارت جو ہے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ قبل جو ہے حافظ آقف سعید صاحب کے سپورت کر دی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اقدام جو ہے یہ مروسیت اور اکربہ پروری کے زہل میں نہیں آتا رسیب صاحب خاصے سخت الفاظ استعمال کر دیا آپ نے اکربہ پروری کے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرہوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دین کے حوالے سے پیچھے سے پیچھے دیکھنا چاہیے پیچھے سے پیچھے دیکھنا چاہیے دیکھنے سے مراد ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے تھے صحابہ کرام جو ہمارے اصلاف تھے ہمیں ان کا طرز عمل دیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحابہ نے کیا کیا اصلاف نے ہمارے کیا کیا جو ہمارے بڑے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اس کو دے کر اپنا طرز عمل جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے ڈاکس صاحب نے حافظ عاقف صحیح جو ان کے بیٹے ہیں ان کا جو تعین کیا ہے تو قرور کیا ہے بطور نائب امیر کے کیا اور پھر وہ امیر بنے میں سمجھتا ہوں یہ نقل اور عقل کا براہ حسین امتزاج تھا وہ اس طرح کہ دیکھئے جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے آپ تو نبی تھے آپ کو استثناء تھا وہ آپ کا معاملہ بالکل جدہ گانہ ہے لیکن یہ کہ ان کے بعد صحابہ کا معاملہ ہے ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے ہمیں انہی کی طرف دیکھنا ہے اگرچہ ہم ان کی خاک پا کے برابر نہیں ہے لیکن ہمیں سر انچا کر کے انہی کی طرف دیکھنا ہوگا کہ ان کا طرز عمل کیا تھا وہ کیسے اپنے معاملات کو سلجاتے تھے یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی تو آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ ایک مشاورت میں تیہ کر لیا گیا خلیفہ کے طور پر اس میں مشاورت ہوئی اس میں صرف یہ بتایا گیا حضور نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا صرف حضور نے یہ فرمایا تھا کہ قریفہ 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 میں سے ہوگا لہٰذا انسار تو پہلے ویڈرہ کر گیا کیونکہ وہ قریفہ سے نہیں تھے سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم جو ہے وہ نومینیشن تو نہیں کی تھی لیکن کچھ اشارے تو دے دیئے تھے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی واضح اشارے نہیں تھے لیکن یہ تھے لیکن یہ ایک حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مشاورت سے کیا گیا یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مشاورت ایک نمبر ایک ہے مشاورت کسی کو مقرر کرنے کے لیے کسی کو کوئی ذمہ دیری دینے کے لیے اور اس مشاورت میں حضرت ابو بکر صدیق کی مشاورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پڑھا قلیدی رول ادا کیا تھا پھر ایک حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو نامزد کر دیا اب آپ دیکھئے کہ ہمارے سامنے دو طریقے آئے ہیں پہلا مشاورت سے ہوا دوسرا نامزدگی سے ہوا اور حضرت عمر نے جب ان پر شہادت ان کی ہوئی اس سے پہلے جب وہ زخمی آلت میں تھے تو انہوں نے چھے افراد کی ایک کمیٹی بنا دی تھی اور ان چھے افراد میں سے چار نے ویڈڑا کر لیا دو کے بارے میں حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالی نے لوگوں سے پوچھا عورتوں سے پوچھا بچوں سے پوچھا مشاورت کی یعنی پھر وہی بات کہ مشاورت سے معاملہ ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جو ہے وہ خلیفہ بڑھ گئے اس ساری چیز کو دنظر رکھی اور اب سنیئے کہ کس طرح ڈاکس صاحب نے محترم آقی صاحب کو جو ہے وہ امیر مقرر کیا انہوں نے اپنی ساری جب پہلے شورہ سے مشورہ کیا جو مین شورہ تھی ان سے پھر ایک بڑے درجے کا اجتماع بلایا اسے ملتزم رفقہ کا اجتماع کہتے ہیں ان سے رائے لی یہ اندازن کتنے لوگ تھے اب مجھے یاد نہیں میرے خیال سات آٹھ سو افراد کے قریب سات آٹھ سو افراد کی مشاورت ہوئی اور ان سے پوچھا گیا اور ان سے حاصل کیا گیا کہ وہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو افتفاق سے چھے افراد ہی جو ہیں وہ سامنے آئے انہوں نے جو اپنی پسندید کی ہے بزریہ بیلٹ بتائی یعنی بتایا ہاں جی نام لکھ کر بتایا کہ میرے خیال میں یہ آدمی ہونا چاہیے خفیہ کہہ لی اس طرح کی خفیہ تو نہیں تھی اور چھے افراد جو ہیں انہیں ہر ایک نے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کی پھر ان چھے افراد کو ملتزم رفقہ کے سامنے لائے گیا انہوں نے تقاریر کے ذریعے اپنا منشور کہہ لیجئے اپنا طرز عمل کہہ لیجئے کہ وہ کیسے طرح کام کریں گے اس کو تفصیلی تعریف کرایا پھر ان چھے افراد میں سے تین افراد کی شارٹ لسٹ بنی پھر ان تین افراد میں سے پھر ڈاک صاحب نے یہ اختیار اختیار استعمال کیا پیکل چوز کیا اور آقف سعید کو جو ہے وہ امیر نامزد کیا تو یہ بقاعدہ ایک طویل مشاورت ہوئی ایک طویل سلسلہ چلا رفقہ سے اور اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی ماہ لگے اس میں کئی ماہ جو ہے وہ صرف ہوئے تب جا کر وہ ان کی جو ہے وہ سیلیکشن ہوئی اور اگر تھی یہ تھی نامزدگی لیکن یہ ایسے ہی نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ڈاک صاحب نے کہا دیا آقف سعید امیر ہوگا بقاعدہ اس تمام مراحل سے گزار کر پھر اعلان کیا اور جو بڑی خوشگوار بات ہے اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات دین کے مطابق کی جائے جس بات میں سنت رسول اور سنت صحابہ کو سامنے رکھا جائے اس میں اللہ کا فضل شامل ہو جاتا ہے اس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے یہی بات بڑی انہونی بات ہوئی میرے خیال کے مطابق آج کل کی جماعتوں کے حوالے سے بڑی انہونی بات تھی کہ وہ جو باقی پانچ افراد تھے انہوں نے مکمل تعاون کیا مکمل تعاون کیا اور دل سے تسلیم کیا آکے سعید کی اس امارت کو اور آج تک وہ تنظیم کے ساتھی ہیں تندیم اسلامی کا حصہ ہے اور بڑا ان میں سے اکثر مرکزی رول ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ